مرزا حمزہ برج ہوت وہ لوگ جن کی تاریخ پدیش بیس فروری تا بیس مارچ کے درمیان ہیں یا جن کے نام کا پہلا حرف دال یا چے ہیں تو ان کا برج ہوت بنتا ہے برج ہوت والے چلاک مگر بے واقوف ہوتے ہیں یہ سال آپ کے لئے تھوڑا مشکل ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اب آپ کی ساڑھ ستی کی ابتدا ہو چکی ہے یہ سال آپ کے لئے اتار چڑھاؤ کے سال کی پیش گوئی کرتا ہے چند لوگوں کے سال کا آغاز کافی مشکل ہو سکتا ہے خوش قسمتی سے یہ تقریباً وست اپریل کے بعد اچھی قسمت میں بدل جائے گا آسمانوں کے ذریعے مشتری کی حرکتیں اس سال تحریک اور تبدیل کا اہم ذریعہ ہو گئے اسے غور سے سننا یقینی بنائیں سال کے آغاز میں آپ کی محبت کی زندگی میں زیادہ کچھ نہیں ہوگا نہازہ اگر آپ سنگل ہیں تو سنگل رہیں گے خوش قسمتی سے وینس اپریل میں میش میں داخل ہوتا ہے جو آپ کی محبت کی زندگی کو بہتر بنانے یا نیا ساتھی تلاش کرنے کا بہترین وقت ہے جیسے کہ زہرہ باقی نشانیوں سے گزرتا ہے آپ کی اپنی محبت کی زندگی میں کچھ اتار چڑھاؤ محسوس کر سکتے ہیں تاہم سال کے اختتام آپ کی رومانوی زندگی کے لیے امید افضا لگتا ہے سال کا آغاز آپ کے کیریئر میں ملی جلی قسمت لائے گا زیادہ تر حصے کے لیے یہ بہتر ہے کہ صرف دباؤ کے ساتھ چلیں اور کشتی کو ہلانے کی کوشش نہ کریں سروس انڈرسٹری میں کام کرنے والے افراد کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو یا تو ٹرانسفر یا پوزیشن میں تبدیلی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی کام ہے تو اس پر قائم رہیں نئی نوکری تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا وقت آپ کے لیے فی الحل نہیں ہے سال کے آغاز سے اپریل کے وسط تک آپ کی معمول سے زیادہ اخراجات ہو جائیں گی یا گھر میں زہل اور کرزوں کو مزید قابل انتظام بنانے میں مدد دے گا تاہم یہ ابھی بھی آپ پر منحصر ہے کہ آپ نئے کرزوں کی بجائے اپنے کرزے کی ادائیگی پر اضافی رقم خرچ کرنا یقینی بنائیں اپریل کے وسط کے بعد آپ کے اخراجات معمول پر آ جائیں گے تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنے اخراجات میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے اس کی بجائے کرز ادا کرنے پر توجہ مرکوز رکھیں دو ہزار بائیس میں خاندانی زندگی احتیال سے دباؤ والی ہوگی کام اور دیگر ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ کو اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں ملے گا اس سے خاندان کے کچھ افراد کے ساتھ ملنا مشکل ہو سکتا ہے اور بچوں کو نظر انداز ہونے کا احساس ہو سکتا ہے اگر آپ کے بچے ہیں تو انہیں اسکول میں سخت محنت کرنے کی ترغیب دینے کے لیے وقت نکالیں اس سے ان کے سال کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی چاہے ان کی نشانی ہو یہاں تک کہ نوبیہ جو بھی جوڑے ہیں اس سال کچھ تناؤ کا سامنا کریں گے تاہم اگر ایک جوڑا جن میں میش شامل ہے اپنی مشکلات کو حل کر سکتا ہے تو دو ہزار بائیس واقعی حاملہ ہونے کی کوشش کرنے کے لیے ایک بہترین سال ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ کے بچے بالک ہیں تو دو ہزار بائیس ان کے لیے شادی کے لیے اچھا سال ہے میش والدین کے دوسرے پیدا ہونے والے بچوں کو اس سال تعلقات میں بہترین قسمت ملے گی سال کے اغاز میں دو ہزار بائیس کا زائچہ دو ہزار اکیس کے آخر میں آپ کی صحت کے حلات سے متین ہوگا افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ علاج نہ کروائیں تو آپ کی صحت مزید خراب ہو سکتے ہیں اگر آپ صحت مند تھے تو آپ کی صحت اچھی جگہ پر رہے گی سیارہ مشتری آپ کو اپریل کے وسط کے بعد اپنی صحت کو بہتر بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے اس سال اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی خوراک میں تبدیلی کریں اگر ممکن ہو تو پھل اور سبزیاں زیادہ اور گوشت کم کھانے کی کوشش کریں روزانہ ورزش کرنا بھی ضروری ہے اپنے جسم اور دماغ دونوں کو صحت مند بنانے کے لیے آپ کو ورزش کرنے چاہیے اس سال آپ کی سماجی زندگی تمام جگہوں پر رہے گی اور سیاروں کی تبدیلی کی وقت رامائی طور پر تبدیلی آئیں گی مریخ وہ سیارہ ہے جو اس سال آپ کی نشانی پر سب سے زیادہ اثر ڈالے گا مریخ میں جنوری کے قریب آپ کی سماجی زندگی کو مزید مستحقم رکھنے میں مدد کرے گا یقیناً آپ کو اپنی سماجی زندگی کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے جب اپریل کے وقت میں مریخ میش میں منتقل ہوتا ہے تو آپ کو اپنی تمام تر تعلقات کی کوششوں کی رہنمائی کے لیے اپنی بصیرت کا استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی ایک بار جب مریخ میش کو چھوڑ کر میش میں داخل ہوتا ہے مئی کے آخر میں آپ کی سماجی زندگی عام طور پر کس طرح سے چلنے چاہیے ہوت والوں کے لیے سفر کرنے کے لیے بہترین سال ہے تاہم اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اس بات کا تیعن کرتے ہیں کہ آپ کو کب سفر کرنا ہے اگر دور سفر کرنا ہے تو اپریل کے وست سے پہلے ایسے کرنے کی کوشش کریں یا جانے کا سب سے خوش قسمت وقت رہے گا باقی سال آپ کے ابائی ملک یا ریاست میں مختصر دوروں اور دوروں کے لیے بہترین وقت ہے دو ہزار بائیس اس سال آپ معمول سے زیادہ روحانی محسوس کرتے ہیں آپ اپنے مذہب یا کسی مخصوص روحانی عمل کے بارے میں جاننے کی لیے خوصلہ افضاء محسوس کریں گے اگر آپ مذہبی ہیں تو مشورے کے لیے اپنے مذہبی رہنما سے بات کریں اگر آپ مذہبی ہیں تو آپ کو اپنی روحانیت کو بہترین بنانے کے لیے خیراتی اداروں کے ساتھ کام کرنے میں وقت گزارنا بہتر ہوگا اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی مشکلات میں خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے یہ لو آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی موسیقی موسیقی